علیکم السلام و رحمت اللہ حکومت کی طرف سے جو اعلان امداد دینے کا کیا گیا ہے یا اگر گورنمنٹ کے ادارے وہ تقسیم کر رہے ہیں تو جو آدمی حق دار ہے وہ ایسی صورت میں لے سکتا ہے یعنی خاص کر کے مزدور طبقہ اور انتہائی غریب جن کے کوئی مستقل آمدن کے ذرائع نہیں ہیں بس وہ محنت مزدوری اور بیاری پر ہی ان کا گزر بسل تھا اور اب وہ بیچارے انتہائی پریشان ہیں تو ایسے لوگ لے سکتے ہیں بلکہ یہ حاکم وقت کا فرض بھی ہے کہ اپنی ریایہ کے جو بنیادی حقوق ہیں اور ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کی پوری مقدور بار کوشش جاری رکھیں تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ہنگامی قیفیت ہے صورت ہے اللہ رحم فرمائے تو ایسی صورت میں جو آدمی حق دار ہے اور اپنے آپ کو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس کی ضرورت ہے اس وقت وہ لے سکتا اور ویسے بھی وہ انتہائی یعنی کہ بلکل تھوڑی چیز ہے وہ کچھ بھی نہیں بلکہ اس سے تو کہیں زیادہ یہ جو ہماری رفاہی تنظیم میں ہیں یا محلے میں ملجل کر بہمی طور پر لوگ ایک دوسرے کے لئے راشن کی صورت میں دے رہے ہیں میرے خیال میں یہ باپردہ بھی ہے اور یہ بہتر بھی ہے اور پھر ہر ایکی عزت و عبدو بھی اس میں محفوظ ہے چونکہ جو گورنمنٹ میں ریکارڈ چلا جاتا ہے پھر وہ بار بار اس کی تشیر ہوتی ہے اور یہ ایک ایسی چیز ہے ایسا معاملہ ہے کہ انسان اس معاملے میں اپنے شہرت یا دوسروں کے نوٹس میں یہ بات آنا اس کو کوئی شخص بھی پسند نہیں کرتا یا گوارہ نہیں کرتا تو اگر کوئی شخص واقعتاً مجبور ہے تو وہ لے سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے واللہ آنم السلام علیکم